عام خبر سے اس وقت آپ کو آگاہ کریں اعتصاب عدالت جج بلیک میلنگ سکینڈل کیس اسلام آباد کے حوالے سے اس خبر سامنے آری سپریم کورٹ سے محفوظ فیصلہ سنایا جا رہا ہے چیف جسٹس آسف سائی خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ یہ فیصلہ سنا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا ہے اور آپ کو آگاہ کریں کہ مس کنڈرک کے مرتقب قرار پائے تھے ایک دن پہلے جج ارشد ملک اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور آج جو محفوظ فیصلہ ہے اس ویڈیو کے حوالے سے جس میں بلیک میلنگ کا کیس تھا وہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے ان سے بات کریں گے راشد ہمارے ساتھ ہے راشد آگاہ کیجئے گا دی آج تو عدال کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب باتے ہوا ہے کہ یہ اعلان کرنے کے بعد کے فیصلہ آج سنایا جائے گا سپریم کورٹ کا بینٹ عدالت میں آیا اور انہوں نے آکے اعلان کیا کہ ہم فیصلے کا اعلان سفیلی فیصلے کا اعلان یہاں نہیں کر سکتے ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا ہے آپ حضرات وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اعلان کرنے کے بعد عدالت برخواست ہو گئی ہے یہ فیصلہ سنایا جانا تھا جج ارچد ملک کے کنڈکٹ کے حوالے سے جو ویڈیو لیگ فیم کا کیس ہے اس میں ان کے سب دلائل مکمل کرنے کے بعد تین روز پہلے عدالت نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا جو جج ہے ان کی وجہ سے کنڈکٹی وجہ سے ہم بہت شرمندہ ہوئے ہیں اور اس کا فیصلہ ہم دو تین روز میں کر دیں گے جس کا بڑی شدت سے انتظار تھا سب کو تمام لوگ اٹورنی جنرل اور فریقین عدالت میں صبح سے ہی موجود تھے میڈیا سمیت لیکن جب تین رکلی بینج جسٹس آفیس سعید خوصہ جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس عمر اطا بندیال پر مشتمل بینج عدالت میں آیا